اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام کو اس بات کا ہیلہ نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پہیزگاری کرنے اور لوگوں میں سلح سازگاری کرانے سے رک جاؤ اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے معاخضہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کروگے معاخضہ کرے گا تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو عوصد درجہ کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور جس کو یہ محصر نہ ہو وہ تین لوزے رکھیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو اور اسے توڑ دیں اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو اور خدا سے اہد واسق کرو تو اس کو پورا کرو اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا زامن مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناو کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھرا جائیں اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزا چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو اہد کو توڑے تو اہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے اہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے انقریب عجر عظیم دے گا موسیقی